اسلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز آج ہیلتھ ٹی وی آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے اومیگا تھری کے بارے میں اومیگا تھری ایک ایسی چکنائی ہے جو قدرت کا توفہ ہے ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی کئی عرصوں سے ہم مختلف وائرسز کا شکار ہو رہے ہیں کبھی کہتے ہیں پس سائن فلو آگیا ہے جی کبھی کہتے ہیں برڈ فلو آگیا ہے کبھی کہتے ہیں کانگو وائرس آگیا ہے جی کبھی کہتے ہیں انفلو انزا آگیا ہے کبھی کہتے ہیں کرونا وائرس آگیا ہے تو ویورز میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ماہرین غزائیت کا کہنا ہے کہ صحت بخش اور مناسب غزائی ہمارے صحت کے مسائل حل کر سکتی ہے جسم کو پولی آنسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس کرکار ہوتا ہے اس کی ایک اہم مثال اومیگا تھری ہے جو جسم میں خود نہیں بنتا بلکہ اسے لینا پڑتا ہے اومیگا تھری قدرتی طور پر سویابین پھلیوں میوہ جات سبز پھلیوں اور مچھلی کے تیل میں موجود ہے یہ جسم میں مولک امراض کو بڑھنے سے ناصر رکھتا ہے بلکہ دل و آساب کے لیے محفوظ ثابت ہوتا ہے اس طرح مولک بیماریوں کا حملہ کسی حد تک کم ہو جاتا ہے ویورس دل کے لیے اومیگا تھری کا تحفظ آٹ اٹیک کی سب سے اہم وجہ دل کی شریانوں میں رکاوٹ بتائی جاتی ہے جب میں کلارس خون اور چکنائی کے جمع و ذرات بنتے ہیں تو دل و دماغ میں خون کی روانی متاثر ہونے لگتی ہے اور یوں دل و دماغ کو خون کی درکار رسد نہیں ملتی جس سے آسابی مسائل یاداشت میں کمی بلند فشار خون امراض قلب ہونے کے خطرات ممکنہ حد تک بڑھ جاتے ہیں اومیگا تھری کا استعمال اس قسم کے رکافتی کلارس کو نہ صرف بننے سے روکتا ہے بلکہ جسم میں خون کی رست کا موثر ذریعہ بھی بنتا ہے اومیگا تھری خون کے سرخ ذرات کو مترک کر کے پورے جسم میں تیزی سے رما دماغ کرتا ہے اور یوں دل کو اس کی ضرورت کے مطابق خون ملتا رہتا ہے اومیگا تھری کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کو گاڑا نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا اور یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے ضیابیتس میں اومیگا تھری کا استعمال یہ ہے کہ ایک صحت مند شخص کے جسم میں انسولین کی مقدار نارمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم کے تمام عذاب اپنا کام درست طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جہاں انسولین کا توازن بگڑنے لگے وہاں ضیابیتس کی بیماری لاکھ ہونے کے مقانات بڑھنے لگتے ہیں ایسے میں اومیگا تھری کا استعمال جس ہمیں انسولین کی مقدار کو مناسب رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے لیس لیکن آپ کو میں یہاں پر ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ اگر ضیابیتس کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے مچورے کے بغیر جو ہے وہ اومیگا تھری کے سپلیمنٹ کم از کم نہ لے لیکن خوراک استعمال ضرور کرتے رہیں کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے بہتر ہے یہ چیز بسارت اور بالوں کی صحت مچھلی کے استعمال نظر کی ٹینزی اور بالوں کی صحت کے حوالے سے بہترین ثابت ہو سکتا ہے چونکہ مچھلی میں اومیگا تھری پایا جاتے ہیں اس لئے یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اس زمن میں سب سے اہم مسائل ریٹینیاں کمزوری کے ہیں جب نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریٹینہ دماغ کو پیغامات اور رشانات بروقت نہیں پہنچا رہا ہوتا جس کے نظر خراب ہونے لگتی ہے آنکھوں کے اردگرد کے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں سر میں شدید درد چکر آنا دھوندلانا نظر آنا جیسے شکایات لاکھ ہوتی ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ اومیگا تھری کا استعمال کیا جائے آسابی نظام میں اومیگا تھری کے فوائد اگر آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جائے سوجن اور درد کی شکایت ہونے لگے تو اس کی قیم وجہ خون میں موجود سفید کھولیات ہیں جو زخم میں داخلوں کا رفاستی بیکٹریہ کا ختمہ کرتے ہیں یہ تکلیف پورے جسم میں پہل سکتی ہے لیکن یہ صورت میں ہوتا ہے جب آپ اومیگا تھری کا استعمال نہ کریں جو لوگ صحت مت خوراک استعمال کرتے ہیں ان کے زخم جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جسم میں اومیگا تھری ہونا انتھائی ضروری ہوتا ہے ویورز اومیگا تھری کم چیزوں میں موجود ہوتا ہے میں پھر یہ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اومیگا تھری مچھلی میں پہا جاتا ہے ویورز اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تینکیو فار واتنگ آسا اللہ حافظ